اسلام علیکم ناظرین آج میں آپ سے شیئر کرنے جا رہی ہوں کہ میرے کیچن میرے فریج میں جو لیفٹ آورز ہوتے ہیں میں ان کو کس طریقے سے یوز کرتی ہوں یہ میرے پاس سٹیم چکن اور چکن اچاری کا لیفٹ آور پڑھا ہوا تھا میں نے ان کو فورک کے ساتھ شریڈ کر کے اور میں نے ان کو ایک جگہ کر لیا اور یہ ہیں ریڈی میٹ پراتی نیچے پلیٹ کو آئیل گریز کر کے پھر آپ ایز ایز فریزر میں سے نکال کے اس کے اوپر رکھ دیتے ہیں اب یہ چپ کے گانے کیسی صورت کیونکہ یہ گریز ہوا ہوا نیچے سے تو جب ہم اس کو فول کریں گے اٹھائیں گے تو یہ ہم سے ایزی لی اٹھ جائے گا تو شروع کرتے ہیں پہلے میں یہ میرے پاس چیز پڑھی ہوئی تھی دونوں چیز میکس ہیں موزریلا بھی اور چیڈر بھی وہ میں میکس کر کے رکھ لیتی ہوں تو اب اس کا لاس لاس چل رہا تھا تو وہ میں نے چیزر سے اس کی کٹنگ کر لی اچھی سی اور یہ میں بیچ میں شامل کر دوں گی چکن کے اور پھر ہم اس کے ریڈی میٹ پراتھے کے ساتھ ہم اس کے رول بنا لیں گے چونکہ پراتھے کو لپیٹنے میں اس کی لیئرز آ جاتی ہیں تو پھر وہ بہت اچھی سی لیئری قسم کا رول ہو جائے گا اور افکورس وہ دیپ فرائے ہوگا تو وہ زبردست اپنا کام دکھائے گا چکن کو چیز کے ساتھ مکس کر لیتے ہیں چکن اور چیز اچھا سا مکس ہوگے اب میرے پاس آپشن ہے کہ میں اس میں چلی فلیکس جال دوں کیونکہ چکن اچاری ہے تو اس میں مزید کوئی اور فلیور ایٹ کرنے سے بڑا مکسن میں اچ ہو جائے گا کیونکہ چکن اچاری ہے تو اس میں مجھے اسی کے حساب سے ہی چلنا ہوگا جیسے چکن اچاری اور یہ سٹیم چکن ہے تو مجھے اس میں میں چلی فلیک ڈال سکتی ہوں میں اس میں اوریگانو تھوڑا سا ڈال سکتی ہوں اور اس سے میں اپنا اچھا سا فلیور بنا لوں گی اس میں میں کوارٹر ٹی سپون اوریگانو ڈالوں گی جسٹ تو ٹیسٹ اور تھوڑا سا اس کو سپائسی بنانے کے لئے پھر میں چلی فلیک ڈالوں گی اور تھوڑا سا سی سی سیمیز ایٹ کر دوں گی کیونکہ اس میں اس میں سیسیمی کا فلیور ہے آئل بغیرہ ایڈ کرنے کے اس میں ضرورت نہیں ہے کیونکہ جب ہم فرائے کریں گے تو وہ آلڈی اس کے اندر آئل چلا جائے گا بہت اچھا سا چکنی چکنی چکن سے بھرپور ٹرول بنے گا اور فلیک سپنا کچھ تیکھا پن دکھائیں گے ریڈی ہو گیا اب ہم اس کو اسیمبل کرتے ہیں یہ پراتھا ہے اس وقت میں یہ اتارنے لگی ہوں تو مجھے لگا کہ یہ ذرا شد میں نے زیادہ دیر پہلے نکال دیا تھا تو میں نے اس کو ایک منٹ کے لئے فریزر میں واپس رکھ دیا تھا اب یہ میرے ہاتھ میں آ رہا ہے اس وقت یہ تھوڑا سا زیادہ پلیٹ کو چپک گیا تھا حالانکہ میں نے نیچے سے پلیٹ کو گریز کیا ہوا ہے کراچی کا موسم بہت گھرم ہوتا ہے تو پھر ہمیں ان چیزوں کا بھی خیال کرنا پڑتا ہے تو میں نے اس کے مطابق اس کو ایک منٹ کے لئے پراتھے کو پلیٹ سمیت فریزر میں رکھ دیا اور وہ ڈالیا ہے تو اب وہ میرے ہاتھ میں آ رہا ہے اب یہ اس کو ہم as it is roll کرتے جائیں گے بس نیچے سے گریز ہوا ہے سائیڈوں سے بند کر دیں گے سائیڈوں سے اچھا سا بند کر دیں گے کیونکہ اندر اگر آئل جائے گا تو وہ پھر مسئلہ کرے گا آئل ہمارا گرم ہو گیا ہے اس کو بہت احتیاط سے ڈالنا ہے اور اس کے اوپر تھوڑا تھوڑا سا ساتھ ساتھ آئل ڈالنا ہے مجھے 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 یہ دیکھیں گے بہت زبردستہ بن گئے بہت زائکے دار بنتے ہیں یہ پراتھوں کے رول اندر چیز نے بھی اپنا کام کر دیا ہوگا پیے دیکھیں ماشاءاللہ ابھی بہت گرم ہے بہت اچھا سا بن گئے اوپر سے آئل ڈالنے میں یہ فائدہ ہوتا ہے کہ یہ پھولنا شروع ہو جاتے ہیں تو تھوڑا تھوڑا سا جیسے ہم سنی سائٹ میں ڈالتے ہیں اوپر سے آئل تھوڑا تھوڑا سا اس طریقے سے اس میں بھی اسی طریقے سے ڈالا جاتا ہے تو یہ پھولتا ہے پھولتا ہے پھولنے بھی وہ بہت اچھے سے bubbles color اور بہت اچھی سی presentation لاتا ہے کو تھوڑا سا اسے اوپر سے آئل ڈالتے ہیں اور جب فریزر سے نکالیں پراٹے کو تو اس کو جلدی نہیں کریں مگر اپنی نظروں میں رکھیں کیونکہ وہ بہت زیادہ میلٹ ہو گیا تو بھی وہ ہاتھ نہیں آتا اور تھوڑا سا سخت ہے تو پھر آپ کو فول کرنے میں وہ بیچارہ کریک ہو جائے گا تو اس کو تھوڑا سا ٹائم دے بس بیچ میں گریز کی ہوئی سیدھی پلیٹ میں آپ نے پراتھے کو رکھا اور آپ نے جو سٹفنگ ہے وہ آپ نے ڈال دی اب پھر آپ اس کو ذرا سا دیکھتے رہے جیسے ہی وہ آپ کے کنٹرول میں آئے پراتھا اس کو آپ فول کرنے یہ دیکھیں اوپر سے تیل ڈالنے کا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ وہ بہت اچھا سا پھول گیا اس سائیڈ سے بھی بن جائے لاسٹ رہ گیا یہ بہت اچھا سا پھول ہے یہ دیکھیں اب یہ نہ بہت زیادہ پگلا ہوا ہے اور نہ بہت زیادہ فریز ہے تو نرم پڑ گیا تو اس کو میں اب ساتھ ساتھ جو لپیٹوں گی تو اب یہ کریک نہیں ہوگا مرضی ہے سائیڈوں سے دباتے آئیں یا پھر اس طریقے سے کر کے بس کر دیں کہ اندر نہ جائے آئل وہ آپ کے اپنے اوپر ہے آپ کو جو سمجھ میں آئے ویسے لپیٹ لیں اس کی کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے لیکن یہ کہ ہر طرف سے یہ بند ہو جائے تاکہ اندر آئل نہیں جا سکے یہ ہمارا لاسٹ ہے یہ ساتھ ساتھ اوپر سے تھوڑا تھوڑا سا آئل ایسے ڈالتے جائیں تو یہ بہت اچھا سا پھول آئے گا یہ دیکھیں کھولنا بابلز آنا شروع ہو گئے کڑھائی میں بھی بہت اچھا بن جاتا ہے دیپ فرائنگ یہ ہوتی ہے اس کے دیپ فرائنگ کے علاوہ یہ اتنا اچھل فیٹ نہیں دے گا آپ کو اس کی لکھ ہی دیپ فرائنگ میں ہیں فلیم آف کر دیتی ہوں کیونکہ اب یہ لاسٹ جا رہا ہے بس اس کو مجھے اتنا ہی کرنا ہے کہ اس میں اچھا سا کلر آجائے اور یہ پھول جائے کیونکہ اندر جو چیز ہیں وہ تو کوک ہے اس کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے اتنی ہیٹ میں چیز بھی میلٹ ہو گئی ہوگی ہمیں اس کی بھی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے یہ بھی ریڈی ہو گیا میں اس کی کٹنگ کر کے آپ کو دکھا دیتی ہوں دیکھیں کرنچی سی فیلنگ بھی آ رہی ہے زبردست نیتی وہ آ رہا ہے لوک آ رہا ہے اس کا چکن کا بھی اور کرسپی کرسپی بھی ہے بہت شکریہ پسند آئے تو ضرور بتائیے گا کہ لیفٹ آورز کس طریقے سے یوز کیے جاتے ہیں انتظار رہے گا اللہ حافظ اللہ حافظ اللہ حافظ